یار یہ گاڑی کے اوپر کیا لوڑ ہے یار عجیب و غریب چیز ہے یہ بچے دیکھ رہے ہو نا یہ ان میں بڑا ٹیلنٹ ہے لیکن یہ کیابل اگزام میں شائی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اتنے میں جناب گاڑی آئے گی میں نے گاڑی بوک کری تھی ینگو ینگو ایک ہو ہوتی ہے اس پر گاڑی بوک کرائی تھی تو فاصلہ بنتا ہے ٹوڑلی دو سے تین کلومیٹر تو اس کا تقیب ان تین سر روپے جو ہے کرائی بن گیا تو جنگی سہیدنے سے ہم گزر کے گئے چھبیس نمبر چنگی پہ فیسٹ موگر کے ساتھ تو ہمیں سیٹ مل گی بہت جال دی ٹھیک ہے اتنا ٹائم نہیں رکھا اور آزار پہ پار پرسن کرائی مارا تھا اور ہم نے تین سیٹ روپے کی تو ٹوڑل بن گیا تین آزار روپے اسلامباد سے سیل مورڈ سروس ایریا کا نا آجا یار یہ سامنے ایک چیز ہے فلمیں لگی ہیں فیملیز بیٹھیں ہیں تو آپ لوگ کمنٹ کرو کہ یہ ایتھیکلی ٹھیک ہے یار فیملیز بیٹھیں پردے والی گھر پردے والی تو کچھ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کچھ لوگ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں پھر بھی پوری آواز ہوتی ہے گانے ہوتے ہیں جو بھی ہے نا جس پر میں آپ کمنٹ کرو آپ کی کیا رہا ہے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے نا اب یہ موٹوے پہ اوپر چڑھ چکے ہیں ایم ٹو کے اوپر چکری کے قریب پہنچنے والے ہیں اور یہ کچھ مناظر چکری کے جنے لوگ نے ایم ٹو پہ سفر کیا ہے وہ بھی چیزیں جانتے ہوں گے سیریہ کو اچھا یہ موٹوے پہ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں تو ہم نے ہم نے انتظام کر سے کر کے آئے تھے کچھ لوکل شاپ سے چیزیں نہیں تھی سناکس گھرانا ریفریشمنٹ کے لیے جوسز نمکو گھرانا تو کافی بچت ہوگی اس کے لیے ملک کرایا بچ گیا اور لیکن یہ یہاں سے بچت ہوگی اچھا بھی اب پہنچ چکے ہیں کلر کاہار سروس ایریہ میں جو لوگ ایم ٹو کے پر سفر کرتے ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ کلر کاہار کا سروس ایریہ بہت بہت بیزی ایسٹ ایریاز میں آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کافی ذرہ راشت ہوتا ہے پشاور سے جو گاڑیاں آتی ہیں وہ بھی یہاں میں رکھتی ہیں جو اور سے گاڑیاں پشاور کے سہر پہ اسلامبار کے سہر پہ جاتی ہیں وہ بھی رکھتی ہیں نا بہت صاف سترہ کلین انوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے جی واشنون گرہی ہم نے کچھ ریفرشمنٹ کی اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا تھا الحمدللہ نماز پڑھی ہے ٹھیک ہے بچے میرا ویٹ کر رہے تھے میں نماز پڑھ رہا تھا اپن جگہ پڑھی ہے اچھا یار مجھے یہ بتاؤ یہ جو آپ کو اوپر کلر نظر آ رہے ہیں میں پانی ہو سکتا ہے یا کچھ مگلنگ والا تیل شیل ہو سکتا ہے یہ سرعام اس طرح گھوم رہے ہیں مجھے اس بارے میں نہیں پتا آپ لوگ بتاؤ ٹھیک ہے ابھی کلر کار جو ہے سروسری سے نکلنے کے بعد ابھی ہم دوبارہ ایم ٹو کے پر آگئے ہیں ابھی یہ ہے یہاں پہ نا وہ کچھ باؤنڈ کرتے ہیں پاڑی ہے سالٹ رینج ہوتے ہیں تو وہ چالیس منٹ کا کوئی ان کو ٹائم باؤنڈ کرتے ہیں نا تو یہ پوری کنوائی کی شکل میں گاڑیاں سرو کر جاتی ہیں اور چالیس منٹ میں وہ ایریہ کلیر کرنا ہوتا ہے جو سے پہلے جاتا ہے اس کو حائن ہوتا ہے تو آج کا لگن جائش ہی نہیں ہے کنوائی کی شکل میں جاتے ہیں بچے کافی تھنک چکے تھے کیونکہ سفر جو ہے لینٹی ہو رہا تھا انہوں نے گاڑی کافی کھڑی کی تھی وہاں پہ اور مجھے خود بھی نینج بہت زر آ رہی تھی اچھا سارا سفر کرنے کے بعد الحمدللہ ابھی ہم سیال انٹرچینج جو ہے سیال موڈ سرور سے یہ اس کو بولتے ہیں سیال قیام و تام وہاں پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم آٹو کروا کے جا رہے ہیں سیال موڈ میں سیال موڈ زلہ سرگودہ کا ایک انٹرچینج ہے چوک ہے اور اس تحصیل کوٹ مومن کا ایک علاقہ ہے یہاں پہ ماشاءاللہ کافی ذرا بات دی ہوگی موٹویک ویسے یہاں پہ ترقی بہت ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آپ کے ہر قسم میں یہاں پہ دکانیں ملتی ہیں اور ٹرانسپورڈ ملتی ہے نا تو یہ ہم یہاں پہ کھڑ رہے رہے تھے کہ بنا دس پنائے میں کچھ چیزیں لینی تھی شاپنگ کرنی تھی وہ شاپنگ کی ہے اس کے بعد ابھی ہم اپنے سفر کے طرف روان دواں ہیں ٹھیک ہے بنا پانچ منٹ کا رستہ ہے کار کا تو الحمدللہ ہم در پہنچ گئے ہیں خیر کیے یہ بیک سیر پہ بائی جواد ہیں اور بیک سیر پہ جو گار نظر آ رہا تھا وہ ہمارا گار ہے اور یہ آپ قسم میں ایم ٹو نظر آ رہا ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس فلاک اللہ حافظ